السلام علیکم والیکم السلام حضرت جی والیکم السلام حضرت میں آپ کا مورید ہوں جی میں آپ کا مورید ہوں انڈیا سے بات کر رہا ہوں حضرت میرا خوابوں سے تعلق ایک سوال ہے خواب ایسے کیوں آیتے ہیں جس کی ہمیں خواب کی تعبیر کرانی ہو اور دوسرا سوال یہ کہ خواب کی تعبیر کب مکمل ہوتی ہے یعنی حقیقت میں کب زہر ہوتی ہے اس کا ٹائم کچھ ہے بہت شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ انڈیا سے کال کرنے ہیں ہمارے مورید ہیں اللہ تعالی میرے ذریعے سے میرے مشاقہ سلسلہ کے حضرت برکاتہ آپ کو نصیب فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے پاکہ آپ نے سوال کیا کہ خواب کیوں آتے ہیں جس کی تعبیر لینی پڑے ظاہر ہے کہ خواب اصل میں مبشرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کے چھالیس حصے ہیں ان میں سے پینتالیس حصے فورٹی فائیو حصے نبوت کے ختم ہو چکے ہیں ختم نبوت کی برکت سے لیکن ایک چھالیس واح حصہ جو ہے یعنی سچے خواب یہ باقی ہے فرمائے یہ سچے خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری امت کی رہنمائی فرماتے ہیں جہاں جو قربے قیامت میں ان مبشرات کے ذریعے سے بہت سی چیزوں میں رہنمائی اللہ کی طرح سے مہیا کی جائے گی یہ مبشرات ہیں تو یہ سچے خواب اس لئے یہ خواب آتے ہیں تاکہ اس کے لئے آپ کو فیوچر کے حوالے سے رہنمائی کی جائے یا ماضی کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن دی جائے یا حال کے حوالے سے کوئی تنبی کی جائے تو یہ مقصود ہوتا ہے اس لئے یہ خواب آتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کے لطف و انائت ہے کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے نبیوں کے ذریعے وحی کے ذریعے سے پہلے امتوں کو بتا دیا جاتا تھا جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ موجود اب چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ختم نبوت کی ویسے لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے امت محمدیہ پر یہ لطف و انائت کی کہ نبوت کا ایک حصہ چالیسویں حصہ یعنی سچے خواب مبشرات اس کو قائم رکھا اس کو قائم رکھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو شروع کے چھ مہینے تک آپ کو صرف سچے خواب آتے تھے صرف سچے خواب آتے تھے یہاں تک عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے بخاری کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ رات کو خواب دیکھ صبح تعبیر سامنے ہوتی تھی بالکل روز روشن کی طریقہ تعبیر سامنے ہی آتی تھی تو چھ مہینے تک جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے رہے اور خوابوں کے ذریعے سے عالم غیب کے ساتھ آپ کی طبیعت کو کی مناسبت پیدا کی جاتی رہی چھ مہینے کے بعد پھر فیزیکلی باقادہ وحی کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کی جاتی رہی اس لئے وہ جو چھ مہینے کے پیریر ہے جس کو چھالیسوہ حصہ کا آگیا ہے وہ جو ہے وہ سچے خوابوں کا تھا وہ اللہ نے آج بھی قائم رکھا اس امت پر جو ہے نبی کی برکت سے یہ رحم کیا یہ اللطف و انعیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص لطف و انعیت اور انفرمیشن جو ہے خواب کے ذریعے سے امت کے اندر جو پھیلتی رہے اور امت کو پتہ چلتا رہے کہ اللہ اس بارے میں کیا چاہتے ہیں فلان چیز کے بارے میں کیا تنبیہ ہے تو یہ ہے اس لئے یہ خواب بھیجے جاتے ہیں جن کی تعبیر ہوتی ہے اور تعبیر کے ذریعے سے انسان کسی منزل کو حاصل کرتا ہے اس لئے ہوتا ہے تو اس لئے اور باقی رہا خواب جو ہے آپ فرمانے کے خواب کی تعبیر کب ظاہر ہوتی ہے اس کا کوئی تعیون نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی لطف و انعیت اور اس کی مشیعت پر ہے ایسے ایسے بھی خواب ہیں خود قرآن کریم میں آپ نے دیکھا حضر یوسف علیہ السلام نے خواب بچپن میں دیکھا اور چالیس سال کے بعد اس کی تعبیر ظاہر ہوئی چالیس سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب قرآن کریم میں ذکر کیا کہ جو دو سال کے بعد اس کی تعبیر ظاہر ہوئی تو گویا کہ یہ ایسا پوسیبل ہے آپ نے سمجھے یہ فوری ہے آپ عمرے کے لئے چلے گئے وہ پورا واقع ہے لیکن پتہ چلا نہیں اگلے سال تو گویا کہ پورا سال کئی عرصہ لگ گیا کہ وہ جی اگلے سال تعبیر پوری ہوگی تو کہنے کا مقصد یہ ایسا ہوتا ہے کئی دس سال لگ جاتے ہیں پانچ سال لگ جاتے ہیں کئی جھڑ سے تعبیر آتی ہے تو یہ اللہ تبارک وطالق حکمتیں ہیں اللہ اس حکمت کے مطابق کسی بھی وقت اس تعبیر کو ظاہر کر دیتے ہیں تو اس انداز سے یہ خواب کا نظام چلتا ہے